موسیقی 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 دفاع ناقابل تسخیر بنایا دشمنوں کے دلوں کو دہلایا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسلام آباد میں آسودہ خاک ہوئے تطفیر سرکاری عزاز کے ساتھ ایچ ایچ قبرستان میں کی گئی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی شدید بارش کے باوجود عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی جنازہ گاہ میں جگہ کم پڑ گئی وفاقی وزراء ارکان پارلیمنٹ اور عسکری حکام کی بھی شرکت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر پورا ملت سوگوار قومی پرچم سرنگو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سلام صدر وزیراعظم اور آرمی چیف کا پیغام صدر عارف الوی کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو قوم کبھی نہیں بھولے گی جاست بنانے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان کو پڑوسی جہری ملک کی جہریت سے محفوظ بنایا آرمی چیف نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ملک کیلئے گرہ قدر خدمات ہیں اب پوزیشن لیڈر شہباز شریف کا حکومت سے قومی سوگ کا اعلان کرنے کا مطالبہ مریم نواز کہتی ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات بہت بڑی ہیں بلاول بھٹو نے کہا قوم ہمیشہ ڈاکٹر ایکیو خان کی مکروز رہے گی خیرف پاکستان نے بس پوری جنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح سے ایک بیٹورڈ کنٹری میں یہاں پر ٹیکنالوجی کا کوئی اگرے بیگراؤنڈ نہیں کیوں کہ بیس نیسا وہاں پہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور یہاں پہ ٹیکنالوجی یہاں پہ پاکستان نے اٹیبلش کی کام کیا اور خوبصورتی سے کیا حضرت 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 جو انہوں نے کان کیا اس پورن ان کے لئے صدقہ چاریا بنائے ڈاکٹر عبدالقدیر نے پاکستان میں ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی پوری زندگی پاکستان کے لئے وقت کیے رکھی ممتاز سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند کا ڈاکٹر ایکیو خان کو خراج عقیدت دفاعی تجزیاکار امجد شویب نے لانگ رینج میزائل سسٹم کو بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مرہون منت قرار دیا ڈاکٹر عطاو رحمان نے کہا حالات کیسے ہی ہو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مایوسی کو کبھی قریب نہیں آنے دیا مختصر سی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کو قوم کا سلام پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیرنگرانی 28 مئی 1998 کو بھارتی ایٹمی تجربے کا موٹ توڑ جواب دیا ملک کے لیے گناہ قدر خدمات پر تین صدارتی ایوارڈ دو بار نشان امتیاز اور احلال امتیاز سے بھی نوازا گیا سماجی خدمات میں بھی پیش پیش رہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان موسی نے پاکستان جنہوں نے پاکستان کو نیوکلر پار بنایا اب دشمن کی میلی آنکھ ہم پر نہیں پڑ سکتی عبدالقدیر خان صاحب ہمارے لیے محسن ہے ان کی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان کی طرف کوئی بھی بری نگاہ اچھا کے نہیں دیکھ سکتا دشمن آج ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا یہ ڈاکٹر خان کا ہی کارنامہ ہے عدکار جاوے شیخ کا اظہار تازیت عدکارہ یمنا زیدی نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے محسن ہیں قومی کرکٹرز بھی افسردہ بابر آزم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے قومی ہیرو اور اساسہ تھے شاہد آفریدی نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی وقار یونس، اکلین مشتاق، شاہین شاہ آفریدی، سحیل تنویر، وحاب ریاض سمیت، دیگر کا بھی گہرے رنج و گم کا اظہار سب سے بڑی وجہ ایک غریب غربت کی یہ ہے کہ اس کے ملک کا جب پیسہ چوریوں کے باہر جاتا ہے تو وہ جب تاکہ ایک معاشرہ نہیں لڑتا اب آپ یہ ایک آدمی پیسہ چوری کر کے بھاگ کے لندن میٹھا ہے وہ تقریریں کر رہے ہیں اور اس کے لوگ ان کے پر پھول پھینک رہے ہیں تو پھر چوری میں کیا بری چیز ہے جب اب معاشرہ ہی نہیں اسے لڑے گا تو گورنمنٹ کتنے کرپ لوگ پکڑ سکتی ہے ایک آدمی پیسہ چوری کر کے بھاگ گیا لندن میں بیٹھ کر تقریریں کرتا ہے اور لوگ اس پر پھول پھیک رہے ہیں جب معاشرہ ہی نہیں لڑے گا تو حکومت کتنے کرپ لوگوں کو پکڑ سکتی ہے وزیراعظم عمران خان کا بیان نشرہ رحمت اللہ علمین کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر چلیں گے تو ہی ملک ترقی کرے گا وزیراعظم کا رحمت اللہ علمین اتھارٹی بنانے اور ربیو لبل چایا نشان طریقے سے بنانے کا اعلان بلوچستان میں سیاسی حل چل اور جوڑ توڑ جاری گورنر فوری اسیمبلی اجلاس بلائیں وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں متحدہ آپوزیشن نے بڑا مطالبہ کر دیا ترجمان بلوچستان حکومت نے مطالبہ مسترد کر دیا وزیراعظم جام کمال بھی نمبر گیم کے لیے متحرک رکین اسیمبلی سے ملاقاتیں کی سادے کا بات میں پرانی دشمنی کے شولے بھڑکے نو افراد کی جان لے گئے ماہی چوک کے قریب تین مسلہ ملزمان نے اندھا دن گولیاں برسائیں پولیس نے واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ قرار دے دیا لہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں بھی لیندین کے تنازے پر گولیاں چل گئیں دو افراد جان سے گئے دو ملزمان گرفتار اقبال ٹاؤن میں بھی پیسو کا جھگڑا نوجوان کی جان لے گیا خیب پختوں کا میں ڈینگی کے مزید دو سو چار نائے کیسز ریپورٹ صرف پشاور میں ننانوے افراد متاثر ہوئے پنجاب بھر سے ڈینگی کے مزید دو سو چھبیس کیسز سامنے آگئے وزیر سیحت یاسمین راشد کہتی ہیں جنوری سے اب تک ڈینگی سے آٹھ اموات ہوئیں سیویسز اور گنگارام اسپتال کے ڈینگی وارڈز میں جگہ نہیں دو سو اسی بیٹس پر مشتمل فیلڈ اسپتال بنا دیا خبرانہ نہیں ہے پیسہ بہت ہے ہر فرس کلاس کرکٹر خوش ہو جائے گا کرکٹ بورٹ کے راجہ نے کھلاریوں کو خبر دے دی چیمن پی سی بی اور ڈیمیسٹرک کھلاریوں سے ملاقات کی اندروری کہانی سامنے آگئی رمیز راجہ نے کہا جو کار کرتے کی دکھائے گا صلح ضرور پائے گا کھلاریوں کے گلے شکوے دور کیے اپنا پلان بھی بتا دیا ٹرگٹ کی بڑی جنگ کے لیے بڑی تیاریاں قومی ٹیم کی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں جان توڑ مشکیں چار گھنٹے تک فیلڈنگ اور بیٹنگ کی پریکٹس بالنگ کنسلٹن ورنن فلانڈر نے بافاز بالرز کے ساتھ خصوصی سیشن کیا موسیقی